کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہا سکتا کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا کرز چکانا ہوگا مظلوم اور نمازی کی آہا سے ڈڑو کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے زندگی میں چھوٹی چھوٹی رکابتیں ہی بڑی منزلوں کا پتہ دیتی ہیں وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں بس صحیح بنے رہیں وقت خود گواہی دے گا وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی رشتے بھی احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی صرف اپنے آپ کو ہی دوسروں سے بہتر سمجھنا ہماکت کی پہلی سیڈی ہے عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے پیار عزت نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی عورت کو اللہ پاک نے صلاحیہ دی ہے کہ وہ وقت کرنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے حضرت علی نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کسی کی نرازگی کو اتنا طویل نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے نتیجہ نہیں بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہ سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھٹتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی کیا سچ میں اسے اپنا وروایہ اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا یا پھر اس کی انہ اسے اپنی گلتی نہیں ماننے دیتی اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے دور دور ہم چلے جاتے ہیں کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آجاؤ دنیا والوں کی سوچ تو ہر روز بدلتی رہتی ہے زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں وقت بدل دیتا ہے زندگی کے سبی رنگ کوئی چاہ کر اپنے لیے اداسی نہیں چنتا برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے حادثہ سبب کو نتیجے سے محروم کرنے والے واقعہ کا نام ہے اور زندگی حادثات کی زد میں رہتی ہے اسلام میں بیٹی کی اہمی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو جی شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو اس لیے کہ میں ابھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لڑکی تو زمین پر اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا میں نے کہا تھک چکا ہوں جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باگ تیار نہیں ہوتا اناؤن نفرتوں خود گرزیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا جن کے گھونس لے تفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں مگر صبح ہوتے ہی وہ شاکائتوں کی بجائے اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنا میں مصروف ہو جاتے ہیں زندگی صدیوں سالوں دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں دیئے اور دل میں ایک قدر مشترک ہے دونوں بجھ بھی جائیں تو دیر تک دھنوا دیتے ہیں بارش میں میں نے دیکھا کہ جن کے پاس سکے تھے وہ شوق سے بیٹھتے رہے اور جن کے پاس نور تھے وہ اچھا تو تلاش کرتے رہے اگر کسی نے اپنے دوستے مشورہ لیا اور اس نے صحیح مشورہ نہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو سلب کر لے گا تین اشکال سے محبت ہوتی ہے ہم مزاج بیوی سے نیک اولاد سے اور ساپ دل دوست سے تیرا راز تیرا خون ہے اسے صرف تیری ہی رگوں میں دھورنا چاہیے تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ایک گصے میں کہی گئی باتوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں لیکن پیار و محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراں بلا دیتے ہیں مرد بھی کیا عجیب شہ ہے بیویے میں تواف جیسی ادائیں اور تواف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے وہ کیفیت ہوتی ہے سمجھ جب ہی آتی ہے جب خود آپ پر سے گزرتی ہے زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو اینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں کیونکہ اینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنی گلتیاں کرو کہ تمہاری گلتیاں اسمان تک پہنچ جائیں مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو تب ہی اللہ تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا جب مرد کا عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ یہ تین کام کرتا ہے مصروف ہونے کے بہانے بنانے لگتا ہے اس کا لہجہ بدل جاتا ہے نمبر تین عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا شکریہ